موسیقی اس مدت میں اگر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ یہ حج کے متوسط درجہ کا جو پیکج ہے اس کی استطاعت رکھتا ہے پھر جب جائے گا تو بی بچوں کے لیے کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں وہ چھوڑ کر جائے گا اس کی استطاعت رکھتا ہے اور بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں جیسے پاچ نہ ہو اندہ نہ ہو تو یہ سب شرائط جب پائے جائیں گی مل دل کے تو حج فرض ہوگا بعض لوگ پیسہ بہت رکھتے ہیں بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں لیکن مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بزنس وغیرہ کی اس وجہ سے نکل ہی نہیں پاتے جیسے کہتے ہیں سر کھو جانی کیوں انہیں فرصت نہیں بھلے ہم نے پھرنے جاتے ہو حج کے لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نکل ہی نہیں پاتے مصروفیات اتنی ہیں ان کے لیے دو جملے کچھ بس دل منانے کی بات ہے اپنے دل کو منا رہے ہوتے ہیں اور بات ہوتی ہے پلاڈنگ کرنے کی جس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ فریضہ میرے اوپر لازم ہو چکا ہے مجھے اس کی ادایگی کرنی ہے تو اس کے پاس تو ہزار راستے نکل آئیں گے بہانے والے کے پاس تو ایک راستہ بھی نہیں نکلے گا ٹھیک تو بات یہ ہے کہ ایمان کے قوت مضبوط ہونے چاہیے اور ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے موت کا کوئی برسہ نہیں ہے ایک بندے کے باس پیسے ہیں بہت پیسے ہیں اور وہ چاہ رہے کہ حج کرے اور اس نے پلان بھی کیا ہوا ہے لیکن دو تین سال چار سال بعد کے پلاننگ میں اس نے حج کو بھی رکھا ہے کیا اسی سال حج کرنا فرض ہے یا جتنی جلدی جب بھی حج کی استطاعت پائے جائے گی شرائط پائے جائے گی تو اس کو تاخر کرنا اب جائز نہیں ہوگا تاخر کرے گا تو گناہگار ہوگا